السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آج ایک سوال مجھ سے میرے ایک دوست نے یہ کیا کہ ان سے کسی ان کے کلیگ نے یہ سوال کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں دادا کی جائدات میں پوتے کو کوئی حصہ نہیں ہے جبکہ اس کے برخلاف دیگر مذاہب میں دادا کی جائدات میں پوتا باقاعدہ حصہ دار ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اسلام دیکھئے حد درجہ انصاف پسند مذہب ہے اور اس میں عدل و انصاف کو قلیدی حیثیت حاصل ہے اور اسلام کا سارا نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے عدل و انصاف پر رکھا اسلام کے فلسفے اور لاجک کو سمجھئے کہ اسلام نے زمین جائدات میں مال و منال میں انہیں حصہ دار بنایا ہے جو رشتے میں مال والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں دادا کے قریب دادا کے ماں باپ ہیں اگر وہ حیات ہوتاں اس کے بعد نیچے اتریے تو اس کے اپنے بیٹی بیٹیاں اس کے قریب ہیں اس کی بیوی ہے وہ اس کے قریب ہے تو انہی لوگوں میں جائدات بٹے گی کیونکہ یہی اس دادا کے سب سے قریبی رشتدار ہیں پوتا ایک درجہ نیچے ہو جاتا ہے ایک درجہ نیچے ہو جانے کی وجہ سے اسے دادا سے وہ قربت نہیں ہے جو دادا کی اپنی آل اولاد کو قربت ہے اس لیے اسلام میں دادا کی جائدات میں پوتے کو حصہ نہیں دیا گیا کیونکہ دادا کے اگر بالکل اقربہ موجود ہوں تو وہ اس کی اولاد ہے یا اس کی بیوی ہے یا دادا کے ماں باپ ہیں انہیں زمین و جائدات میں مال و مناد میں حصہ دیا جائے گا فرض کر لیجئے دادا کو کوئی وارث نہ ہو دادا کے ماں باپ نہ ہو بیوی بھی نہ ہو اور دادا کو کوئی اپنے بیٹی بیٹے نہ ہو تو وہ پھر حصہ پوتے کو آئے گا اور اور دیکھا جائے گا کہ اس کے اور قریبی رشتدار کون کون ہیں وہ ایک لمبی تفصیل ہے مگر بعد میں آئے گا دوسرا مسئلہ یہ سمجھ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو پیدا کیا اللہ تعالی انسان کی ساری ضرورتوں سے آگاہ اور واقف ہے اللہ یہ بات جانتا ہے کہ ایسی سیچویشن اور ایسے حالات دنیا میں اکثر و بیشتر آتے رہیں گے تو اللہ نے وراست کے قانون کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھا یعنی دادا کی جائدات میں بحیثیت وارث پوتا شامل نہیں ہو سکتا مگر اس پوتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور قانون بنایا جسے وسیعت کا قانون کہتے ہیں دادا کو یہ اختیار ہے کہ اپنے زمین و جائدات میں مال و منال میں اپنے پوتے اور اپنے بہو کے حق میں ایک تہائی مال تک کی وسیعت کر سکتا ہے تو اللہ نے دیکھئے حصہ تو نہیں دلایا وراست تو نہیں دلائی مگر ایک اور قانون کے ذریعے اس پوتے کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شفقت و مہربانی کا حکم دیا دادا کو کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو شفقت و مہربانی کرو میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ اپنے زمین و جائدات کا ایک تہائی حصہ تک تم اپنے پوتے اور بہو کو دے سکتے ہو تو بطلہ اب اس میں نائنصافی کیا ہوئی پوتا دور ہے اس لئے حق دار نہیں جائدات میں حصے دار نہیں مگر بہرحال دادا کا خون ہے اس کی نسل کا ہے وہ بھی محروم نہ رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک وسیعت کا قانون نکالا دادا کو چاہیے کہ وسیعت کے ذریعے اپنے بہو اور اپنے پوتے کو اپنے مال میں شامل کرے یہ حق کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ حسن سلوک کے طور پر ہوگا احسان کے طور پر ہوگا ایسی کوئی نظیر دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں ہے واللہ وعلم